سٹینڈرڈ کے بات کیجئے تو 9668 روپیز کا ان کا سٹینڈرڈ پیکج ہے اس میں برینڈ سٹیٹیجی کونسپٹ لوگو ٹیگ لائن لیکن آپ نے جسٹون کے نام پروائیڈ کرنی ہے اور ڈومین پروائیڈ کرنی ہے کیا جو ڈومین وہ ہے ان کے پاس جو آپ نام وہ دے رہے ہیں آپ وہ کیا اور ڈومین اس پہ آرریڈی ریجسٹرڈ ہے یا آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں انکل بیگراؤنڈ جو اس نے کلین اپ کر کے دی دیا حالانکہ مجھے اتنی امید نہیں تھی اس سے کہ یہ اتنا کلیرلی ہمارا بیگراؤنڈ ریمووو کرے گا لیکن اس نے بہت کلینلی بیگراؤنڈ ہمارا ریمووو کر دیا بہت کلینلی کیا آپ کو ملتی ہے تو سٹینڈرڈ ریٹ دیکھیں تو نائنٹین ٹونٹی بائی ٹین ایٹی میں آپ کو 1,758 روپیز میں ملتی ہے جبکہ پریمیر آپ کو ملتی ہے 4,395 روپیز میں 3 hours of simple data entry job جو ہے یہاں پر typing copy paste کام جو ہی کرے گا یہ آپ کا 2,637 روپیز میں just data entry کا کام یہ تین گھنٹے کا کرے گا اور basic package ہے یہ اس کا السلام علیکم امید آپ سب حیرت سے ہوں کہ میں ہوں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فائیور پہ کیسے earning کر سکتے ہیں اور وہ بھی without skill کے مطلب کوئی skill بھی نہ ہو آپ کے پاس پھر بھی آپ فائیور پہ earning کر سکتے ہیں تو آج کچھ ایسی پانچ skill میں آپ کے لئے لے کریں اگر آپ کے پاس skill نہ بھی ہو تو تب بھی آپ فائیور پہ کام کر سکتے ہیں پانچ ideas ہیں جو کہ آپ ان پہ مجھے امید ہے کہ بہت easily کام کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو ان skills کے لئے بلکل بھی experience یا پھر بہت زیادہ آپ کو profession ہونے کی ضرورت نہیں ہے just آپ copy paste کام کر کے فائیور پہ successfully کام کر سکتے ہیں بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ کے پاس graphics کے skill ہونے چاہیے آپ کے ویڈیو editing کے skill ہونے چاہیے blogging جو کرتے ہیں blogs لکھتے ہیں وہ skill ہونے چاہیے web کا ہے آپ کے پاس اس طرح کے بڑے بڑے skill ہونے چاہیے لیکن اب جن کے پاس یہ skill نہیں ہے تو کیا وہ بھی کام کر سکتے ہیں اس پہ تو جی ہاں بلکل وہ بھی فائیور روپے بلکل کام کر سکتے ہیں اور ان پر ائر skills کے اب جو پانچ gigs آپ کو میں بتاؤں گا وہ already کافی زیادہ ranked gig ہیں ان پہ already بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں اور اچھے خاصے وہ لوگ ڈالرز کام آ رہے ہیں just copy paste کام سے just copy کرتے ہیں and paste کر کے اپنے customer کو provide کر دیتے ہیں تو آپ کیسے ایسے کام کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو پورا ڈیٹیل بتاؤں گا کہ اگر آپ گیگ ہے تو اس کو پورا کیسے اس کو editing کریں گے اس کو کہاں سے اٹھائیں گے کیسے اس کا کام کریں گے پوری ڈیٹیل میں آپ کو آج میں یہ ویڈیو بتاؤں گا لیکن اگر آپ نے میری ویڈیو لائک نہیں کی تو لائک کر دیں چینل سبسکرائب نہیں کی تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پرس کر دیں کیونکہ میرے چینل پر اس طرح کیارنے کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اب کنجیوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے دبا دیں دینہ کسی دیر کے ہم لوگ چلتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی طرف لیپ ٹاپ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو سکے لیکن پوری دیکھئے گا کیونکہ اگر آپ نے ویڈیو پوری نہ دیکھی تو شاید آپ کو جو میں بتانا چاہوں وہ سمجھنا ہے اس وجہ سے پوری ویڈیو دیکھئے گا لاست دیکھئے گا تاکہ آپ کو یہ سمجھا سکے کہ کونسے سکیل ہے فائیور پہ جو بغیر کسی سکیل کے بھی آپ کام کر سکتے ہیں فائیور پہ لیٹس گو تو آج کا جو پہلا ہمارا سکیل ہے وہ سرویس برینڈنگ مطلب برینڈنگ سرویس اب برینڈنگ سرویسز کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسٹرمر کو ان کے برینڈ کے لیے ان کا جو نیو بزنس ہوتا ہے اس کے لیے نام فائنڈ کر کے دیتے ہیں اور نام بھی فائنڈ کر کے دیتے ہیں اور جو ویب سائیڈ اس نام پہ کیا آویلیبل ہے کیا جو ویب سائیڈ وہ اس نام پہ بھی خریدنا چاہتے ہیں کیا آویلیبل ہے اس کی ڈومین وہ بھی آپ بھتا سکتے ہیں اپنا ایک بیسکس سٹینڈنڈ اور پی میر میں یہ رکھ کے آپ کوئی بھی اپنا کسٹرمر کو پروائیڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو یہاں پر برینڈنگ سرویسز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساری برینڈنگ سرویسز ہیں تو ہم یہ فرسٹ والی برینڈنگ سرویسز دیکھتے ہیں سے کلک کر کے کہ یہ کیا پروائیڈ کرتے ہیں یہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ برینڈنگ آئیڈیاز برینڈنگ سٹیٹیجی لوگو ریزائن اور یہ اس ٹائپ کے سارے پروائیڈ کرتے ہیں لیکن آپ ایک برینڈنگ آئیڈیاز پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن کا جو بیسک پیکج ہے وہ تین ہزار پائنس سو سولہ روپے سٹینڈر کے بات کیجئے تو نائن تاؤزینڈ سکسٹی ایٹ روپیس کا ان کا سٹینڈر پیکج ہے اس میں برینڈن سٹیٹیجی لوگو ٹائگ لائن مطلب یہ جو ہے یہ جسٹ یہ اے تو زیڈ ایک ویب سائٹ کو یہ ایک بزنس اس کو سارا کچھ بتا رہی ہے اس میں برینڈنگ ہی کامریس ویب سائٹ سب کچھ لیکن آپ نے جسٹ ان کے نام پروائیڈ کرنی ہے اور ڈومین پروائیڈ کرنی ہے جو ڈومین وہ ہے ان کے پاس جو آپ نام وہ دے رہے ہیں آپ کو کیا ڈومین پہ آریڈی ریجسٹڈ ہے یا آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ وہ بھی بتا سکنے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی بز نیم ویس پہ ان پہ میں آریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کیسے اپنے نام فائنڈ کر سکتے ہیں تو لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے رہوں اور آئی بٹن میں بھی اوپر آ رہا ہوگا تو آپ ضرور جا کے میری ویڈیو دیکھیں اب یہاں پر میں کوئی ٹائپ کرتا ہوں اپنا نام برگر شاپ برگر یہاں پر میں نے جیسی ٹائپ کیا تو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی سارے برگر کے نام اوییلیبل ہمارے پاس ہیں برگر ایلفہ برگر ویو فیکٹری لائک بہت سارے نام اوییلیبل ہوں آپ نیچے جاتے جائیں گے پیج نمبر ون اگر آپ کو نام بسند نہیں آئے تو پیج نمبر ٹو پہ آپ جا کے نام اور بھی دیکھ سکتے ہیں تو اگر پیج نمبر ٹو پہ بھی آپ کو برگر ان برگر کے نام بسند نہیں آتے اپنے جو کسٹمر کو آپ دیتے ہیں وہ بھی آپ پیج نمبر تھری پہ موو کر سکتے ہیں پہی نمبر 3 پہ بسان نہیں ہے تو پہی نمبر 4 پہ موف کر سکتے ہیں اور آپ کو ہمیں بتاتا چلوں کہ اگر آپ ایک پیکج بناتے ہیں اس کا تو آپ اس کا پیکج لائک بیسکس پیکج بنا رہے ہیں اس بیسکس پیکج میں آپ 13 to 15 نمز پروائیڈ کریں گے اپنے کسٹمر کو اب سٹینڈر پیکج پہ اگر آپ جاتے ہیں تو سٹینڈر پیکج پہ آپ 20 to 25 نم پروائیڈ کریں گے اگر پریمیر پہ جاتے ہیں تو پریمیر پہ آپ ان کو اپنی مرزے سے 30 دیتے ہیں 35 40 یا 50 وہ آپ تک ہے اور اپنی ایک پرائیس سٹ لگا کے وہاں پر آپ اپنی سرویس پروائیڈ کر سکیں لیکن اتنی لگائیے گا کہ آپ کا کسٹمر بھی آپ سے آپ کی پرائیس سے خوش ہو اور آپ کی سرویس بھی بھائی کریں اب ان کی ڈومین کیسے ہم لوگ پتا چلا سکتے ہیں کہ ان کی ڈومین already registered ہے یا نہیں ہم directly برگر سپلٹ ہے یہاں پر اس کو کلک کر دیتے ہیں اب جیسے ہم نے برگر سپلٹ یہاں سے کلک کیا تو godaddy.com جو کہ ویب سائٹ کی ڈومین سے الاؤڈ کرتا ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر شو آؤٹ کر دیتا ہے اور یہاں پر آپ کو یہ کافی سارے پروائیڈ کر رہے ہیں نام کے برگر سپلٹ ڈاٹ اس برگر سپلٹ ڈاٹ ایم ایکس برگر برگر سپلٹ ڈاٹ کم کافی سارے نام یہاں پر ریجسٹرڈ ہیں اگر آپ کو ریجسٹر کرنا ہے تو آپ یہاں سے ریجسٹرڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا تو آپ اپنے کسٹمر کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی ڈومین آویلیبل ہے آپ جا کے اس کو پرشیس کر سکتے ہیں اس کی ڈومین ہمارا جو دوسرا آج کا آئیڈیا ہے فائیور پر کام کرنے کے وہ ہے بیک گراؤنڈ ریموول جی بلکل آپ بیک گراؤنڈ ریموول کر سکتے ہیں وہ بغیر فوٹو شاپ سیکھے اب یہاں پر آپ دیکھیں تو کافی سارے آرریڈی یہاں پر بیک گراؤنڈ ریموول کی گگز آرریڈی بنے ہوئے ہیں تو یہاں پر اس فائیور چوئس پہ ہم دیکھیں تو ون تھاؤزن پلاس اس بندے نے آرریڈی آرڈرز کمپلیٹ کر چکے ہیں تو ہم اسی کو اوپن کر لیتے ہیں اب اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں اس نے اپنا سٹینرڈ جو سوری بیزک جو اپنا پیکج لگایا ہے اس میں یہ آپ کو پندرہ ایمیجز 15 ایمیجز 879 مطلب 5 ڈالرز میں آپ کو کر کے دے گا سورس وائل آپ کو اویلبل ہوگی ہائی ریزیلیشن کمرشل یوز کے لیے آپ اویلبل کریں گے سٹینرڈ پیکج میں 50 ایمیجز ہوں گی 3516 روپیز کی اور پریمیر میں آپ جائیں تو ہنڈرڈ ایمیجز 6100 ایمیجز 6153 روپیز میں آپ کو اویلبل کرے گا 2 ڈیلیوری ٹائم علیمیٹیڈ ریویئنس آپ کبھی بھی اس کو کروا سکتے ہیں ریویئن اگر آپ کو کوئی اپنی پکچر اور ایڈر کروا نہیں ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب بیکگراؤنڈ کیسے ریموو کریں گے پکچر کی let's go backgroundremoverbg.com بائی دیوے اس ساری ویب سائٹس کے لینک میں آپ کو رسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پھر جا کے کلک کر کے ڈیلیوری پہ کلک کر کے آپ کو ان ویب سائٹس پہ آ سکتے ہیں اب جیسے ہی بیگگراؤنڈ ریموو پہ ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملتا ہے آپ یہاں سے login sign up کرنا ہے آپ کو کر لیجئے میں ڈیلیوری اپلوڈ کرتا ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ کیسے ہم لوگ اپنی ریموو کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں نے اپنی جو پکچر ڈالی آپ دیکھ سکتے ہیں کلک کل بیگراؤنڈ جس نے کلین اپ کر کے دی دی حالانکہ مجھے اتنی امید نہیں تھی اس سے کہ یہ اتنا کلیرلی ہمارا بیگراؤنڈ ریموو کرے گا لیکن اس نے بہت کلین لی بیگراؤنڈ ہمارا ریموو کر دیا بہت کلین لی اور اگر آپ فوٹو شاپ پہ پین ٹول سے کرتے ہیں میں خود بھی پین ٹول سے اپنی جو بیگراؤنڈ ریموو کرتا ہوں اس نے بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا اور کمپیر ٹو ہم بیگراؤنڈ ریموور پہ جاتے ہیں تو بہت ایزی ٹائم میں بہت کم ٹائم میں آپ پکچر کے بیگراؤنڈ ریموو کر لیتے ہیں جس اتنا سا کام ہے اگر آپ ففٹین ایمیجز کو لے لیں لائک فائیو ڈالر میں اگر ففٹین ایمیجز آپ کرتے ہیں تو کتنا کچھ ٹائم لگے گا مینمم فائیو منٹس یا میکسیمم ٹین منٹس لگ جائیں گے آپ کے جو آپ بیگراؤنڈ ریموو کریں گے اب جیسے آپ نے بیگراؤنڈ ریموو کر دیا تو یہاں سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ اگر آپ نے کرنا ہے ہائی ریزولیشن ٹائم ہندر بائی ٹائم ہندر آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ پر جائیں یہاں پر آپ سائن اپ اپنا کر لیں سائن اپ کر کے آپ فری ڈاؤنلوڈ ایمیجز کر سکتے ہیں آج کا جو تیسٹرہ ایڈیا ہے وہ آپ کو میں دینے لگوں وہ ہے انٹرو اور آوٹرو مطلب یوٹیوب کے انٹرو اور آوٹرو اب میں بہت ساری لوگوں کو پتا بھی ہوگا کیا ہے یہ کس طرح سے بنایا جاتا انٹرو اور آوٹرو جو یوٹیوب کے ہیں بٹے جن کو نہیں پتا وہ ضرور دیکھیں اور کیسے بناتے ہیں یہ بتاؤں گا آپ کو میں لیکن اس سے پہلے ہمیں ایک گگ کو دیکھ لیتے ہیں یہ گگ اوپن کر لیتے ہیں گگ اوپن کرتے ہی ہمیں 10 1280x720 یوٹیوب انٹرو اینیمیشن جو ملتی ہے سٹینڈڈ بیسکس پیکیج میں وہ 870 مطلب 5 ڈالر کی آپ کو ملتی ہے سٹینڈڈ ریٹ دیکھیں تو 1920x1080 میں آپ کو 1758 روپیز میں ملتی جبکہ پریمیر آپ کو ملتی ہے 4395 روپیز میں اب یہاں پر آپ کو میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے اس کے لئے میں الگ سے ایک نیو ویڈیو ضرور بناوں گا جہاں پر آپ کو میں گگز کا پریمیر سٹینڈڈ بیسکس کیسے بناتے ہیں یہ آپ کو میں ایک سپریٹ ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا ڈیٹیل بتاؤں گا اب جیسے کہ اس کی کیوری میں بھی ون آرڈر پڑھا ہے یہ 5 ریٹیٹ سیلر ہے لیول 2 سیلر ہے اور 345 آرڈر کمپلیٹ کر چکا ہے تو اب انٹرو اور آٹرو بنتے کیسے ہیں یہ دیکھتے ہیں پر ہم جیسے آتے ہیں کافی سارے یہاں پر already animations دی گئی ہیں کہ آپ پر کیسے اس کو animate کر سکتے ہیں like netflix.com تو سب بھی جانتے ہوں گے کہ netflix.com کیا ہے تو ہم جیسے netflix.com پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر open in clip mark پر ہم لوگ جیسے ہی جاتے ہیں تو آپ اس کو اپنی مرضی سے custom edit کر سکتے ہیں ہر ایک چیز اس کی custom edit کر سکتے ہیں اگر آپ کو customer جو requirement دیتا ہے آپ اس کی requirement پوری کر سکتے ہیں بلکل ایزی لی اور آپ 5 ڈالرس ایزی لی لے سکتے ہیں جسٹ اتنا سا کام کر کے جسٹ کوپی پیسٹ کر کے اب یہاں پر ہماری loading screen آ رہی ہے تو جیسے یہ loading complete ہوگی تو ہمیں اپنا یہاں پر intro دیکھنے کو ملے گا اب یہاں پر جیسے ہم دیکھتے ہیں تو netflix کا ایک یہاں پر logo آ رہے ہیں ہم netflix کو چینج کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں وہ یہاں پر ہمیں سائٹ پر option دیے گئے ہیں ہم یہاں پر جاتے ہیں یا میں اپنی resolution بتا رہے ہیں کہ customer کی کیا need ہوگی اور آپ کو کونسی resolution دینی ہے یہاں پر آپ جیسے جاتے ہیں 4K تک یہ support کرتا ہے frame rate آپ اپنی مرضی سے 60 رکھتے ہیں 30 رکھتے ہیں یہ وہ آپ کی مرضی ہے اس کے بعد آپ یہاں پر جیسے box بنوئے object اس کا نام ہے اب جیسے objects پہ آتے ہیں آپ کو یہاں پر ہر ایک چیز text جیو ہے آپ کو یہاں پر مل جاتی آپ اس کو easily edit کر سکتے ہیں جیسے میں اپنے نیٹ فلکس پہ آتوں میں یہاں پر اپنا نام لکھ دیتا ہوں ہمار 946 تو یہاں پر آپ font وغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں اس کی height چینج کر سکتے نہیں چھیڑیں گے اس کو just play کر دیکھیں گے کیسا دیکھتا یہ اور netflix جو back پہ آ رہے وہ یہاں پر اس کا group جو ہے اس کو میں delete کر دیتا ہوں تاکہ یہ show نہ کرے یہ میرے پاس intro ready ہو گیا آپ directly اس کو جا کے login سے کر لے login کرنے کے بعد اپ download کریں گے جیسے تو آپ کے پاس render ہو جائے ویڈیو اور download کر لیں easily just easy copy paste بہت easy ہے بلکل easy طریقے سے فائبر پہ اس طرح کام کر کام یعنی کر سکتے ہیں تو let's move on اور fourth gig تو fourth gig پہ ہم لوگ آتے ہیں تو fourth gig social میڈیا designing سوشل میڈیا designing کا سن کے آپ کے mind میں یہ آ رہا ہوگا کہ photoshop سیکھنے پڑے کیلئے status سیکھنا پڑے گا ان design سیکھنا پڑے گا ان میں سے designing ہمیں سیکھ نہیں پڑے گ تو گھبھرانے کی آپ کو کو ضرورت نہیں ہے جو آپ کو website میں بتاؤں گا وہ edit کر کے آپ بلکل simple text کو edit کر کے ان کا design میں color وقر چینج کر کے آپ اپنے customer کو provide کر سکتے ہیں اپنی service تو چلتے ہیں اپنی website کی طرف snapper.com ٹھیک ہے اس website میں میں already ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا link بھی description میں دے رہا ہوں تو ساتھ میو اوپر آئی button پہ بھی آ رہا ہو گا آپ ضرور جا کے آئی button پہ click کر اور یہ پوری ویڈیو دیکھیں تا کہ آپ کا concept بن سکے تو اب ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ snapper.com ہم کیا service پروائیڈ کرتی ہے snapper.com پہ جیسے پر آتے ہیں facebook post facebook link insta story linkedin print test آپ کو ہر social میڈیا کا یہاں پر designing available ملتے ہیں ہم جس یہاں پر facebook post پہ جاتے ہیں ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں تو ہم یہاں پر کافی سارے preset given دیئے گئے ہیں اپ اپنی مرضی سے کوئی preset یہاں پر جس ایڈی دیں اگر آپ snapper ڈاٹ کم پہ کسی ایڈی کسی اپنا ڈیزائن بنائیں گے آپ text copy paste just type edit just color change کر میری previous video ضرور دیکھئے آپ سب کچھ سمجھ جائے اگر میں آپ دی بار سے بتانے لگ گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جانی ہے لیڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو چلتے ہم اپنی 5th gig کی طرف جو ہماری 5th gig ہے وہ data entry ہے اب data entry مطلب کہ سب لوگ جانتے ہیں اور سب لوگ ms world پہ اپنی data entry کرتے ہیں like ms world ہو گیا اب یہاں پر ہم دیکھیں تو data entry کہ ہم کافی سارے یہاں پر gig دیکھنے کو مل جاتے چاہے word ہو excel ہو یا کوئی بھی word کا format ہو آپ وہاں پر data entry easily کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پر gigs کی بات کریں تو یہاں پر کافی سارے لوگوں نے orders کمپلیٹ کی 526 282 اب یہاں پر ہم جلدی سے ایک وزٹ کر لیتے ہیں gig کو لائک فرسٹ والا ہم open کر لیتے ہیں اب یہاں پر اس بندے نے 3 گھنٹے کا مطلب 3 hours of simple data entry job جو ہے یہاں پر typing copy paste کام جو کرے گا یہ 2637 روپیز standard package ہم دیکھیں تو 4395 روپیز میں یہ آپ کو all type of hand data entry job 5 گھنٹے work کرے گا 4 day delivery time اس کا delivery time اور primary کی بات کریں 8789 روپیز آپ کو کام کر کے دے گا data entry کا just typing مشکل ہے مشکل کوئی بھی نہیں ہے آپ بھی کر سکتے آج کوئی جو میں پانچ آپ کو گگ بتائیں ہے بین کسی skill کے آپ بہت easily اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھوڑے time میں زیادہ کام کر سکتے آج جو یہ 5 گگ میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ اس لیے بتائیں ہیں آپ انہیں دیکھ کر ضرور ان پہ کام کر یہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت پریمیر کسیم کی ضرورت پڑے گی فوٹو شاپ سیکھنا پڑے گا ویب ڈیزائنر سیکھنی پڑے گی اب وہ ضرور لوگ کرتے ہیں لیکن جن کے پاس skill نہیں ہیں جو کہ وہ easily پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ رہے کچھ گی جو آپ کو بینہ کسی skill کے develop کر کے آپ پہ کام کر سکتے ہیں تو یہ جسٹ سکل آپ کو میں نے بتائیں ہے فردر جو گی آپ کو بتاؤں گا آنے والی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا کیونکہ یہ گگ جو ہیں بلکل easily کام کر سکتے آپ پہ تو کوئی بھی کام کر سکتا ہے تو ضرور اس پہ کام کی جی کیونکہ کم ٹائم میں زیادہ کام آپ کر کے دے سکتے اپنے کسٹمر کو زیادہ رننگ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں جسٹ اتنا ہی تھا امید آپ آج ویڈیو ضرور بسند آئی ہوگی تو خوش رہی مجھ بھی اپنے دعوی میں یاد رکھ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹھیک کیر گوڈ بائی